hi guys this is gulzhar hussein and welcome back to pakistan ila channel so today we will come to know about a criminal intimidation criminal intimidation cover کرتا ہے 503 ppc کو 503 ppc یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ڈرائے دھمکائے کہ میں آپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاؤں گا میں آپ کے جسم کو نقصان پہنچاؤں گا میں آپ کی عزت خراب کر دوں گا یا نقصان پہنچاؤں گا یا پھر یہ کہے کہ جس میں آپ انٹریسٹڈ ہیں جیسے کہ آپ کا فادر ہو گیا بھائی ہو گیا یا پھر بیوی ہو گئی کہ اس کی میں عزت خراب کر دوں گا یا پھر اس کو زخمی کر دوں گا تو اگر ایسی دھمکی آپ کو ملتی ہے یا پھر ہر وہ دھمکی جو کہ پی پی سی کے اندر کرائم میں شمار ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اور اگر ہم اس کے انگریڈنس کی بات کریں تو انگریڈنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بندے کو انجری کرنے کی دھمکی دے یا پھر اس کے آدمی کو انجری کرنے کی دھمکی دے یا پھر عزت خراب کرنے کی دھمکی دے یا پھر پرپرٹی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے اور اگر انٹینشن کی بات کریں تو اکثر دھمکی اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ اس بندے سے ایسا کام کروائے جو وہ بندہ قانونی طور پر لیگلی وہ کام نہ کر سکے لا اس کو اجازت نہ دے ایسے کام کرنے کے لیے یا پھر ایسا کام کرنے سے دھمکی دے کر رکے جو کہ لا اس کو اجازت دیتا ہے اس کام کرنے کے لیے اور اب آتے ہیں اس کی سزا کے اوپر کہ اگر کوئی بندہ ایسی دھمکی دیتا ہے کسی دوسرے آدمی کو کہ میں آپ کو انجری کر دوں گا آپ کا بازوں توڑ دوں گا یا پھر ایسی دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کو آپ کی عزت خراب کر دوں گا پرپرٹی کو نقصان پہنچاؤں گا یا پھر آپ کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچاؤں گا ان کی عزت خراب کر دوں گا ان کو زخمی کر دوں گا یا پھر ایسی دھمکیاں دیتا ہے جو کہ پاکستان پینل کورٹ کے اندر کرائم ہے جرم ہے تو اس بندے کو 506 پی پی سی کے تحت دو سال قید یا پھر فائن ہوگا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اور اگر دھمکی مارنے کی ہے دھمکی مارنے کی ہے کہ میں آپ کو مار دوں گا تو اس کی سزا سات سال ہوگی یا پھر ایسا خوفناک ہرٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سزا سات سال ہوگی اور اگر کسی عورت کے اوپر ناپاک الزام لگائے ایسا گھٹیا الزام لگائے تو اس کے لیے بھی سات سال سزا ہو سکتی ہے یا پھر ایسی دھمکی دے اسے کرائم کی سزا سزائے موت ہو یا عمر قید ہو تو اگر ایسے جرم کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سات سال قید ہوگی تو دوستو اگر آپ کو کوئی ایسی دھمکی ملتی ہے تو آپ اس آدمی کے اوپر رپورٹ درج کروا سکتے ہیں جو بھی دھمکی آپ کو دیتا ہے اگر آپ کو کوئی بندہ ایسی دھمکی دیتا ہے جو کہ پاکستان پینل کورٹ کے اندر کرائم میں شمار ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر رپورٹ درج کروا سکتے ہیں اس آدمی کو سزا دلوا سکتے ہیں تو دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرو